بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن و دین کینل میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہوں پیاری بینوں اور میرے پیارے بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت خاص وزیفہ لے کر آئی ہوں جس میں آپ یہ جانیں گے کہ کسی کے دل میں محبت کیسے پیدا کی جائے یعنی کہ اگر آپ کسی کو بہت زیادہ عزیز مانتے ہیں لیکن اس کے دل میں آپ کے لئے ذرا بھی محبت نہیں یہ وزیفہ میاں بیوی کے لئے بھی ہے یہ وزیفہ دوستوں کے لئے بھی یہاں تک کہ یہ وزیفہ گھر میں بہن بھائیوں اور بہت سے لوگوں کے لئے ہے یہاں تک کہ آپ جس سے سمجھتے ہیں کہ سامنے والی شخص کو یا فلا شخص کو مجھ سے نفرت ہے لیکن مجھ سے کام بھی ہے تو اس لئے بھی یہ وزیفہ بہت ہی کا آمد ثابت ہوا ہے یہ وزیفہ میں نے خود ازمایا ہے میں اپنے ازمایا ہوئے وزیفے ہی یہاں پر اپلوڈ کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جو مجھے فائدہ ہوا ہے وہ میرے مسلمان بھائیوں کو بھی ہو اللہ کی رضا کے لئے میں نے یہ چینل بنایا ہے اور اللہ کی رضا کے لئے ہی میں آپ تک یہ انفارمیشن پہنچا رہا ہوں امید کرتی ہوں اللہ کو میرا یہ ستکر جاریہ پسند آئے گا اور آپ بھی ستکر جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں کیونکہ جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا میرے سے ہوتے ہوئے آپ تک آپ سے ہوتے ہوئے جہاں تک اپلوڈ ہوگا اور شیئر ہوگا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا تو سوا پھلے گا تو وزیفے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بہت ہی آسان وزیفہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر وہ شخص آپ کے سامنے ہو تو صرف تینٹیس مرتبہ یا عزیزو یعنی کہ عزیز عزیزو عزیزو ورد اردو میں تو ہم عزیز بولتے ہیں لیکن یا عزیزو یا اللہ کا خوبصورت نام ہے یہ آپ نے جو ہے پڑھ کے اس سامنے والے شخص پر اس طرح دم کرنا ہی اسے پتا نہ جارے اگر وہ آپ کے روزانہ سامنے ہوتا ہے تو آپ روزانہ ہی دم کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ تین دنوں کے اندر اندر وہ شخص نرم مخلص اور عزیز ہو جائے گا آپ کا اگر وہ شخص آپ کے سامنے نہیں ہے تو ہر نماز یا جس سامنے بھی آپ کو یاد آئیے وظیفہ کرنا دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر تمام نماز سے فارغ بر دعا مامنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں یہ عمر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر اس شخص کا چہرہ تصور کریں جس کے دل میں محبت داریں اس شخص کا چہرہ تصور کرنے کے بعد آپ نے تین تیس مرتبہ یا عزیزو پڑھ کر اس کے مطلب اپنے ہاتھوں پہ چہرہ تصور کر کے پھوک مار دیں جسے کہ آپ نے اس کے اوپر پھوک مارے انشاءاللہ اگر وہ شخص سامنے نہیں ہے پھر بھی آپ سے جہاں بھی ہوگا محبت کرے گا آپ سے رہتہ کرے گا یہ وظیفہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے یہ وظیفہ میرا اب کا نہیں ہے یہ دو ہزار آٹھ سے میں سے استعمال کر رہی ہوں مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور اب تک میں کر رہی ہوں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرا چھوٹا سب عطیفہ بہت پسند آیا ہوگا اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کی اخر مشکل کام میں آسانی ہو جائے نفرتیں ختم ہو جائے اور محبت پیدا ہو جائے میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبکرائب کر کے بیل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن بار کے ذریعے میری ویڈیوز مل سکیں میری ویڈیوز آپ کو آزمائی ہوئیں اور بہت ہی اچھی ملیں گے میں آپ سے اس بات کا وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو کبھی نا امید نہیں ہونے دوں گے آپ کی کمنٹس کا جواب دوں گے اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں مجھے کمنٹس کریں میں آپ کی ضرور مدد کروں گے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی نئی ویڈیو کا انتظار کرے کیجئے گا جب تک اپنا خیال لکھئے السلام علیکم و برحمت اللہ مجھے کمنٹس کریں